وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَدْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَفِي مَقَامٍ آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلَ صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْاقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکھ واسخابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلکھ واسخابکا یا سیدی یا شفی المسنوی انتہائی واجب الاحترام سامن و حاضرین قرآن مجید فرقان حمید کی دو عیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک میں نماز کا ذکر ہے دوسرے میں روزے کا ذکر ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز اور روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے دو اہم رکن ہیں شہادتین کے بعد یعنی کلمہ شریف کے بعد اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے اور اس کے بعد دوسرا فریضہ جو ہے وہ روزے کا ہے اللہ جللہ جلالہ و امن والو انشاد فرمایا ان صلات اکانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے اللہ کے نزیق وہ وقت مقرر ہیں جن کے اندر نماز ادا کی جائے گی اس وقت کے آنے سے پہلے اگر ادا کی جائے تو وہ ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ وقت سے پہلے نماز وہ واجب ہی نہیں ہوتی تو ہوگی ہی نہیں اور وقت گزرنے کے بعد اگر ہوگی تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضاء ہوگی اسی طرح روزے کے متعلق ارشاد فرمایا قلو وشربو حتی یتبیان لکم الخیط العبیدو من الخیط الاسود من الفجر رات کو سہری کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر صبح صادق کا جو سفید دھاگہ ہے اس سے رات کا سیاہ دھاگہ جدا ہو جائے یعنی فجر شروع ہو جائے اس وقت تم کھا سکتے اس وقت تک اس سے پہلے رات کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی ابتداء اسلام میں بس جو بھی آدمی مغرب کے وقت افطاری کر کے کھا پی کے سو گیا تو اب اٹھنے کے بعد پھر اسے اور کچھ کھانے کی اجازت نہ تھی گویا کہ ساری رات سے ہی وہ بغیر کھا پیئے کے روزہ شروع ہوتا تھا پھر اس کے بعد یہ آسانی کر دی گئی فرمایا صبح سادے کا جو سفید دھاگہ ہے اس کے واضح ہونے سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو کیونکہ روزہ ہے دن کے وقت میں دن کا وقت جو ہے یہ روزے کے لیے میعار ہے نماز اور روزے میں یہ فرق ہے کہ نماز وقت کے اندر تھوڑی دیر میں ادا کی جا سکتی ہے باقی وقت بچا ہوتا ہے جیسے زور کی نماز ہے ہم پڑھنے لگتے ہیں تو وہ پندرہ بیش منٹ میں پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے وقت ہے کئی گھنٹے ہوتا ہے مکر روزہ ایسا فریضہ ہے کہ جیسے دن شروع ہوتا ہے اس وقت سے وہ شروع ہوگا اور جیسے دن ختم ہوتا ہے اس وقت تک اس کا آخر ہوگا اس دوران اگر آگے پیچھے ہو جائے تو روزہ روزہ نہیں ہوگا اس لیے روزہ کی اہمیت اس ریاض سے کہیں زیادہ ہے کہ روزہ کے وقت کو فقہا نے روزہ کے لیے میار رکھا ہے اور نماز کے وقت کو نماز کے لیے ظرف کہا ہے ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح کسی بردن کے اندر کوئی شہ رکھی ہوئی ہو تو وہ بردن اس شہ سے بڑا ہوتا ہے تو شہ یعنی سارے بردن کو گھیر نہیں لیتی روزہ یہ میار ہے یعنی اس کا جو وقت ہے وہ اتنا ہی وقت ہے جتنا روزہ ہے اگر وقت چھوٹا ہوتا جائے گا روزہ چھوٹا ہوتا جائے گا اگر وقت لمبا ہوتا گیا تو روزہ لمبا ہوتا چلا جائے گا نماز سے اس میں یہ کچھ فرق ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ نہ وقت کے بغیر نماز ہو سکتی ہے اور نہ وقت کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے اس لیے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے جس پر بھی نماز فرض ہے اس کے لیے نماز کے وقت کو جاننا بھی فرض ہے اور جس پر بھی روزہ فرض ہے اس کے لیے روزہ کے وقت کو جاننا بھی فرض ہے اب اس مقصر سے وقت میں نماز کے سارے اوقات کی تفصیل تو ہو نہیں سکتی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اوقات کا اور باقی آسان بھی ہیں کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہے عشاء کے وقت کی اور صبح و صادق کے وقت کی اور جیسے اب رمضان شیف آ رہا ہے اس میں زیادہ تر ضرورت بھی اسی چیز کی ہوتی ہے عشاء کا وقت کا مدرب یہ ہے کہ عشاء کا وقت جب تک شروع نہ ہو اس وقت تک نماز عشاء ہو نہیں سکتی وقت سے پہلے اگر پڑھیں گے تو اور حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ وقت عشاء شروع ہوتا ہے اندہ غروب شفق شفق کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے بعد غروب شمز اور عشاء کا وقت ہوتا ہے بعد غروب شفق شمز کے غروب کے بعد مغرب ہے اور شفق کے غروب کے بعد عشاء ہے شفق کیا ہے اس میں پھر آگے فقہہ کرام نے جو کیوں کہ ان کا ایک منصب تھا ہمارے لئے انہوں نے بڑیاں آسانی کر دی کہ حدیث یا قرآن میں سے ایسا جو بھی کوئی مشکل مسئلہ تھا تو اس کو انہوں نے پوری محنت کے ساتھ تمام احادیث پر نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ استمباد کر کے ہمارے سامنے رکھا چنانچہ اس صورت میں لغوت کے لحاظے جب دیکھا گیا تو شفق کا معنی سرخی بھی ہے اور شفق کا معنی سفیدی بھی ہے اور سورج غروب ہونے کی جگہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر جب مشاہدہ کیا گیا تو وہاں بھی دونوں صورتیں ہوتی ہیں سورج کے ڈوبنے کے بعد سرخی بھی آتی ہے وہاں کناروں پر جہاں بھی ہم دور سے کھڑے ہوکا دیکھیں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آئیں جہاں پر سورج ڈوبتا ہوئے نظر آتا ہے تو وہ جگہ پہلے سرخ ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے وہ سرخ رہتی ہے پھر اس سرخی کے بعد ایک سفیدی آ جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ سفیدی رہتی ہے اور پھر اس سفیدی کے ڈوب جانے کے بعد پھر سیاہی تاری ہوتی ہے باہر کی خارجی کوئی سفیدی نہ ہو تو وہ سفیدی بڑے آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے اور اس سفیدی کے بعد پھر جیسے ہی سیاہی آتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ رات شروع ہو گئی اب یہاں پر آئیمہ جو ہمارے ہیں تین آئیمہ جن کے ہم مقلد ہیں احناف کہلاتے ہیں ہنفی کہلاتے ہیں ان میں سے صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شفق ہے اس سرخی کا نام لہذا جب تک سرخی رہے گی تو سورج جو ہے وہ غروب ہوتا رہے گا اور وہ مغرب کا وقت ہے اور جب سرخی ختم ہو گئی تو اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہمارے امام صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ بھی مغرب کا ہی وقت ہوتا ہے اس لیے کہ رات تو اندھیرہ ہے رات تو کالی ہے تو وہ جب سرخی کے غیب ہونے کے بعد آگے سفیدی ہے تو وہ رات تو نہ ہوئی رات کے لیے تو ضرور نہیں ہے کہ اس میں اندھیرہ ہو سیاہی ہو تو وہ سیاہی شروع ہوتی ہے اس سفیدی کے غروب ہونے کے بعد لہٰذا سفیدی کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت ہوگا اور اس کے بعد عشاء کا وقت ہوگا چنانچہ ہمارے لیے حکم بھی یہ ہے کہ امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ استاد ہیں دوسرے دونوں آئیمہ کے جنہیں صحبین کہا جاتا ہے امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ تو ان استاد اور شاگردوں کا جب کسی مسئلہ اجتحادی میں تحقیقیں مختلف ہوں گی تو ہمارے لیے عمل امام آزم رحمت اللہ کے فیصلے پر کرنا ہوگا ہاں اگر کوئی مجبوری آگئی تو اس مجبوری کی حالت میں صحبین کے قول پر بھی اگر ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو تو پھر ہم صحبین کے قول پر بھی عمل کر سکتے ہیں جبکہ کوئی غرج ہو اور مجبوری ہو اب یہاں مغرب اور عشاء کے وقت میں صحبین کا اور امام آزم کا اختلاف ہے کہ جیسے ہی سرخی غیب ہوگی تو اس وقت صحبین کے نزی عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور سرخی کے بعد پھر سفیدی آتی ہے اور کچھ دیر وہ ٹھہرنے کے بعد وہ غیب ہوتی ہے جب وہ غیب ہوگی تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا اسی طرح فجر کے وقت میں یہ اختلاف نہیں ہے جو مغرب کے وقت میں ہے اور فجر کے وقت جب سورہ اطلو ہوتا ہے تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سرخی بھی ہو اور ایک سفیدی بھی ہو اس وقت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو وہ فرمایا دونوں سفیدیاں ہی ہوتی ہیں ایک سفیدی جو پہلے ہوتی ہے اس کو صبح قاذب کہتے ہیں جھوٹی صبح اور ایک سفیدی بعد میں ہوتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں کہ وہ سچی صبح ہے صبح صادق خود نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بلال ازان دے تو اس وقت تم روزے کو بند کرو اور اس سے پہلے جو ازان ہو تو اس وقت روزہ جو ہے وہ بد نہ کرو تم سہری کہا سکتے ہو کیونکہ وہ پہلی سفیدی کے وقت ازان ہوتی تھی جسے کہ تحجد کی ازان کہا جاتا تھا پہلی سفیدی ہوئی تو بھئی تحجد پڑھ لو اب اور دوسری سفیدی ہوئی تو اس کے بعد بھی اب دن چڑھ گیا ہے اب نہ تحجد کے نفر پڑھ سکتے ہو سوا فجر کی دو سنتوں کے اور فرضوں کے اور کوئی تم اس وقت نوافل وغیرہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو وہ جو صبح پہلی ہوتی ہے صبح قاذب اسے کہتے ہیں اس کے بعد وہ بھی سفیدی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو صبح سادق ہوتی ہے وہ بھی سفیدی ہوتی ہے اب حدیث پاک میں تو اتنی وضاحت ہو گئی کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق کے غروب تک ہے اس کے بعد عشاء ہے اور اسی طرح فجر کے وقت میں جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس سفیدی کے وقت فجر شروع ہوتی ہے اس سے پہلے فجر نہیں ہوتی جیسے یہاں فرمایا گیا یَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ فجر والا جو سفید دھاگہ ہے وہ کالے دھاگے سے جدا ہو جائے دونوں الگ الگ نظر آنے لگ جائیں کالہ ختم ہو جائے اس میں اب مغرے والے مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں رہتا کہ صاحبین کے کول کو دیکھا جائے تو وہ شفقِ احمر سرخی کے غروب ہونے کے بعد عشاء شروع ہو گئے اور امامِ آزمرا مدلعہ کے تحقیق کے مطابق سفیدی کے غائب ہونے کے بعد شروع ہو گئے لیکن فجر والے معاملے میں آئمہ کا اپس میں کوئی اختلاف نہیں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں کہ وہ جو پہلی سفیدی ہوتی ہے اس سفیدی کے وقت فجر پڑھ لی جائے یا اس سفیدی کے وقت روزہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے نہیں سب یہی کہتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت روزہ بند ہوگا صبح قاضر کے وقت نہیں بند ہوگا صبح صادق کے بعد ہی نماز پڑھی جائے گی اس سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت وہ جو دونوں صبح ہیں نا ان کی شناخت اور ان کی پہچان یہ ہر آدمی کا کام نہیں اس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن بعض آدمی جو ہیں وہ بغالتہ کھا جاتے ہیں کہ وہ صبح قاضب کو ہی صبح صادق سمجھ بیٹھتے ہیں اور بعض صبح صادق کو ہی ابھی صبح قاضب سمجھتے ہیں اور اس کے بعد دیر تک جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں یہ بغالتہ صبح کے وقت میں زیادہ پڑتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں جو ہمارے اکابر ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں انہوں نے جو کچھ تحقیقیں کی حدیث کے مطابق تو ان کا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ صبح صادق وہ آج کل کے حساب کے لحاظ سے ڈگریوں کے حساب کے لحاظ سے وہ اٹھارہ درجے کے ڈگری پر صبح صادق ہوتی ہے ڈگریوں کی بات میں عرض کر دوں غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ جی یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے جیسے کہ ایک دائرہ ہوتا ہے اور سورج جو ہے وہ ایک طرف سے جب چلتا ہے تو وہ پوری زمین کا گھیرہ لگاتا ہے ختم نہیں ہوتا سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے مطلب یہ ہے کہ جسی علاقے میں وہ نظر نہ آئے ڈوب گیا ہو وگرنہ وہ سورج موجود ہوتا ہے دوسرے علاقے میں اور اس کی واضح مثال ہے کہ ہم سے مشرق کی طرف جائیں پاکستان میں جو ہے وہ سورج پہلے غروب ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے پاس پھر کہیں یہاں آکے غروب ہوتا ہے تو اب اتنے چار گھنٹے میں یہ تو نہیں نا کہ سورج جو ہے ان کے لیے پاکستان والوں کے لیے وہ ختم ہو گیا ہے ہی نہیں اگر ختم ہو جاتا تو یہاں روشنی کیوں ہوتی یہ پوری جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ اسے تقسیم کریں تو وہ جس طرح سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں اسی طرح اس کے تین سو ساٹھ حصے بن جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک گول دائرہ زمین کسی جگہ کاغذ پر بھی بنائیں نا اور اس کو پھر درمیان میں کاٹ دیں اس کو کاٹنے کے بعد وہ جو درمیان والا قطر ہے اب اس کے درمیان میں پھر اوپر ایک لکیر کھینچیں اور کوئی بھی آپ وہ تلاش کریں بھی یہ کتنے زاویہ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نوے درجے کا زاویہ ہوگا جسے زاویہ قائمہ کہا جاتا ہے اور یہ نوے درجے دائیں طرف اور نوے درجے بائیں طرف تو یعنی یہ گویا کہ ایک سو اسی درجے بن جاتے ہیں اسی طرح دہرے کے اوپر والے حصے کے بھی ایک سو اسی درجے ہیں اور دہرے کے نیچے والے حصے کے بھی ایک سو اسی درجے ہیں تو یہ کل تین سو ساٹھ درجے بن جاتے ہیں اب ہمارے لئے جو ہے وہ زمین کا جو آدھا حصہ ہے وہ زہرے کے ایک سو اسی درجے کا ہے اب اس میں روزانہ کی اس روٹین کے مطابق یہ جو حساب ہے نا کہ کتنے درجے پر سورت جو ہے وہ غروب ہوتا ہے یا کتنے درجے پر یہ ایک ایسا حساب ہے جو اٹل ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آسکتا کہ کسی جہاں جگہ پر کچھ ہو اور کسی جگہ پر کچھ ہو وہ حساب ایک ہی ہے مثال کے طور پر جس وقت آپ دیکھیں گے کہ سورت جو ہے وہ چڑھا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہوا ہے تو غروب اسی وقت ہی ہوگا اگر ادھر سے آپ درجے سارے شمار کریں جبکہ وہ ایک سو اسی درجے سے نیچے جائے گا تو یہ بات تو سمجھا رہی ہے نا ایک سو اسی درجے سے نہیں سمجھا رہی ہے ایک سے لے کر یہاں تک ایک سو اسی تک زابیہ قائمہ ہے نوے درجے ادھر ہے نوے درجے ادھر ہے تو یہ سارا جو ہے قطر اس کا دہرے کا اس پر تو پھر ایک سو اسی ہوئے نا ہاں جی تو اب ظاہر ہے کہ یہ سورت غروب اسی وقت ہوگا جب ایک سو اسی سے نیچے جائے گا ٹھیک ہے نا اور ادھر طلوع بھی اسی وقت ہوگا جب ایک سو اسی سے اوپر آئے گا ادھر سے ادھر تک شمار کریں تو ایک سو اسی بنے گے تو طلوع اسی وقت ہوگا جب ایک سو اسی سے اوپر نکلے گا اگر ایک سو اسی سے نیچے ہے تو نہیں وہ رات ہی ہے ایک سو اسی کی بجائے وہ آگے زیادہ چلا گیا تو پھر بھی وہ دن چڑ جائے گا صبح صادق اسی وقت ہوگی جب ایک سو اسی سے آگے نکلے گا اسی ایک سو اسی کو ہی اٹھارہ درجے کہا گیا ہے اٹھارہ درجے ڈگری جو کہا گیا ہے اب یہ حساب جو ہے یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہے کیا کہ زمین جو ہے وہ پوری دنیا میں اسی طرح سے گول ہے اب اس میں کوئی اختلاف نہیں یہی وجہ ہے کہ سارے مفسرین نے یہ تفسیر روح المعنی ہے انہوں نے بھی یہی لکھا اس کے علاوہ جو اس کے یعنی ماہر ہیں علم توقید کے انہوں نے بھی سب نے یہی لکھا کہ اٹھارہ ڈگری پر سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور اسی پر اکلو ہوتا ہے چنانچہ یہ قانون مسعودی ہے ابو ریحان بیرونی کی انہوں نے لکھا انہتات شم سے تحت افکن حتی کانا سمانیت آشرہ جزہن سمانیت آشرہ کے معنی آشرہ کے معنی دس ہوتے ہیں سمانیہ میں آٹھ کہ اٹھارہ درجے تک جو ہے یہی صاحب ہے اور مشرق کی طرف سے بھی فجر کے طلوع کا یہی وقت ہے کہ جب وہ اس درجے پر آتا ہے تو فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے آگے یہ شرعہ ملخص چغمینی کی جو ہے اس میں بھی قد عرفہ بیت تجرباتیں تجربے کے ساتھ جانا گیا ہے کہ انہ اول صبح و آخر شفق صبح کی ابتداء اور شفق کی آخر انہما یکونو اذا کانا انہتات شم سے سمانیت آشرہ جزہن یہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جبکہ سورج جو ہے اٹھارہ درجے نیچے ہو تو ایسے ہی آگے پھر شرعہ چغمینی کے دوسرا جملہ بھی ہے کہ انہا اول صبح و آخر شم سے انہما یکونو اذا کانا انہتات شم سے سمانیت آشرہ جزہن ایسے ہی نصیر الدین توسی جو ایک بہت بڑا بحقیق ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے قد علمہ برس دے بہت تجربے کے ساتھ اور دیکھ دیکھ کے مشاہدے کر کے یہی بات جانی گئی ہے کہ انہا اول الفجر و آخر شفق یکونو وقتہ انہتات شم سے فیل افو کے سمانہ آشرہ درجہ تن اسی طرح طلوع کے وقت بھی اٹھارہ درجہ کا ہی ذکر ہے یہ بے شمار حوالے جو ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی بھی حاصل کرنا چاہے تو اس کی فوٹو سٹیٹ حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے اب جو بات ہے ہمارے والے مسئلے کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کوئی بھی گول چیز ہو وہ اگر بالکل درمیان میں واقعہ ہے کوئی چیز اس کے درمیان میں واقعہ ہے تو اس کا حکم اور ہوگا اور اگر سائیڈ میں کچھ واقع ہے تو اس کا حکم اور ہوگا مثال کے طور پر سب سورت جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف تلو ہو رہا ہے تو اب جیسے ہی وہ مشرق سے مغرب کی طرف جائے گا تو جس وقت وہ اوپر این درمیان میں جاتا ہے یا اول اور آخر جاتا ہے تو جو این درمیان میں خطے استعوا پر ملک ہوں گے ان کا جو ہے ان میں سے چونکہ درمیان سے وہ زمین باہر پھیلی یہ زیادہ ہوگی تو ان کا جو ہے وہ غروب کا وقت یا طلوع کا جو ہے وہ مختلف ہوگا بنسبت اس کے جو آگے یعنی ادھر غروب ہونے والی جگہ کے جو قریب ہوں گے اس لیے کہ وہاں جیسے ہی وہ سورج قریب جائے گا تو جہاں غروب ہونے کے وقت وہاں پر وہ دیر سے غروب ہوتا نظر آئے گا دیر تک شفق رہے گی سرخی اسی طرح سے وہاں تک پہنچتے ہی ادھر کیونکہ قریب ہوں گے وہ ملک تو صبح کی صفیدی بھی ادھر بہت جلدی تلو ہو جائے گی اب ہمارے ہاں یہاں اسی لیے رات بعض زفعہ لمبی ہوتی ہے تو بہت لمبی ہوتی ہے اور بعض زفعہ چھوٹی ہوتی ہے تو بالکل چھوٹی ہوتی ہے بلکہ ان دنوں میں جو قانون ابزربیٹی کا ہے یہ اٹھانہ ڈگری والا یہاں تک سورج پہنچتا ہی نہیں کہ صبح کی صفیدی جو ہے وہ پہلے تلو ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اب یہاں سے مشرق سے مغرب کی طرف سورج جا رہا ہے اب وہ ایک سو اسی درجے نیچے جائے گا یعنی اٹھانہ درجے نیچے جائے گا تو پھر اس وقت اشاہ شروع ہوگی نا اب جس وقت وہ نیچے جا رہا ہے ابھی تک وہ ایک سو اسی تک پہنچائی نہیں کہ ادھر قریب والا جو ملک ہوگا وہ جیسے اوپر دیر تک وہ صفید رہا اسی طرح اب وہ فوراں جلدی صفیدی آ جائے گی منسبت یہاں تک صفیدی پہنچنے کے اب جیسے وہ جلدی صفیدی آئے گی تو یہاں ان دنوں میں مئی کی سولہ تاریخ سے لے کر یہ تقریباً جو ہے جون جلائی اور پھر اگست کے کچھ دن ان میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سورج ابھی اٹھارہ درجے تک نیچے جاتا ہی نہیں کہ دوسری طرف صفیدی جو ہے وہ تلو ہو جاتی ہے نظر آنے لگ جاتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تو یہی ہے کہ جیسے صفیدی ظاہر ہو صبح و صادق کی تو اسی وقت کھانا پینا بند کر دو اور اس کے بعد اگر کھائیں گے تو وہ دن میں کھانا شمار ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ عشاء کا وقت ہوتا ہے اور نہ صبح و صادق کا ان دنوں میں اس لیے کہ مغرب کے بعد ابھی وہ سرخی کے بعد صفیدی جو ہے وہ رہتی ہے جسے شفکِ ابگز ابگز کہا جاتا ہے امام آزم مونیفر احمد علیہ گنہ جی ابھی وہ رہتی ہے کہ ادھر صورت جو ہے وہ دوسری طرف روشنی دینے لگ جاتا ہے جو صبح سادق کی روشنی ہوتی ہے ایک صورت کے نکلنے کی ہوتی ہے اسے تو دھوب کہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ جب نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو جیسے دھوبنے کے قریب تھا تو وہ سرخی نظر آ رہی تھی اس کی روشنی سرخی میں اسی طرح وہ صفیدی میں نظر آتی ہے جس وقت کہ وہ ادھر تلو ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ نظر آنے لگ جاتی تو اب جس وقت آ کے دونوں چیزیں مل جاتی ہیں نہ سورج کے یعنی اٹھارہ درجے پر غروب ہو کے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو نہ ہی ادھر امتیاز ہو سکتی ہے صبح کی تو اس کے بارے میں فقہہ نے کہا ہے ایسی مجبوری کی صورت میں یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ سورج کے غروب کا وقت جو ہے وہ لے لیں اور ادھر صبح سورج کے تلو کا وقت کیونکہ نہ صبح سادے کے تلو کا وقت اب پتہ چلتا ہے اور نہ عشاء کے تلو کا وقت پتہ چلتا ہے کہ عشاء کب سے شروع ہو رہی ہے تو اب سورج یہی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت بھی واضح ہے اور سورج کے تلو ہونے کا وقت بھی واضح ہے ظاہر ہے کہ دن میں جب سورج غروب ہوگا اس سے پہلے پہلے تلو ہونے کے وقت سے لے کر یہ سارا دن شمار ہوگا اور غروبِ آفتاب کے وقت سے لے کر صبح صادق کے طلوع تک یہ ساری رات شمار ہوگی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح صادق یعنی اس کے صبح سورج کے طلوع ہونے کا وقت بھی لے لیں کہ کتنے بچ کے کتنے منٹوں پر طلوع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے سورج کے غروب ہونے کا وقت بھی لے لیں اب دیکھ لیں یہ ساری رات کتنے گھنٹے اور کتنے منٹوں کی ہے تو اس کو آدھا کر دیں نصف کر دیں بس اس کے نصف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا آدھا اس میں آپ مغرب بھی پڑھ لیں اور مغرب کے کچھ دیر بعد چاہے گھنٹے کے بعد ہی عشاء بھی پڑھ لیں اور سہری وغیرہ جو کھانی ہو وہ بھی آپ رات کے آدھے ہونے تک کھا لیں کہ پہلا والا آدھا وہ عشاء اور مغرب کے حوالے اور اس کے بعد والا آدھا اب یہ صبح و سادق کا وہ وقت ہم شمار کر لیں گے اس کے بعد اب سہری وغیرہ نہیں کھائی جائے گی اس کے بعد کا وہ وقت سارا وہ صبح کا وقت ہے تو اب آپ کی مرضی ہے اگر غلص میں نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو جائے گی اس وقت بھی یعنی آدھی رات کے بعد بھی اور اگر سفید کر کے پڑھیں جیسے سرکار نے فرمایا کہ فجر سفید کر کے پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا بہت بڑا عجر ہوتا ہے تو آپ وہ سورج کے نکلنے سے آدھا یا پونہ گھنٹہ پہلے آپ پڑھ لیں تو وہ مستحف وقت ہوگا لیکن آدھی رات کے بعد فجر کا وقت وہ شروع ہو جائے گا آدھی سے پہلے وہ عشاء اور آدھی کے بعد وہ فجر کا وقت ان دنوں میں جن دنوں میں کہ یہاں ہمارے اس ملک میں برطانیہ میں یا ادھر یورپ کے دوسرے جو علاقے ہیں ان میں رات ہوتی ہی نہیں تو اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں کوئی فیصلہ ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ سب علماء کا جو ہمارے اقابلین ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے ہاں بعضوں نے مشہدے کی صورت میں حال حضرت عصیب البرکت تو فرماتے ہیں کہ سال ہا سال کا مشہدہ ہے سال ہا سال کا کئی سالوں تک یہ مشہدہ کیا ہے کہ صبح جو ہے صبح صادق وہ اٹھارہ درجہ ڈگری جب نیچے رہتا ہے صورت تو اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے جیسے اٹھارہ سے اوپر آیا ستارہ کی طرف تو وہ گویا کہ یعنی اس وقت صبح جو ہے وہ تلو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آگے اگر جائیں تو فرمائے وہ تو پھر دن نہیں ہوتا ہے اگر ہم اٹھارہ کی بجائے اب اور انتظار کریں کہ سورج اوپر سترہ تک آ جائے پھر سترہ کے بعد اور اوپر جو ہے وہ چودہ تک آ جائے پندرہ تک آ جائے یا بارہ تک آ جائے تو فجر کے معاملے میں تو کوئی دو کول نہیں ہیں وہاں تو یہی ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی جو ہے وہ سہری بند کر دی جائے تو ادھر تو پھر وہ دن ہو جائے گا جس وقت ہم اس کو سہری کو بند کر رہے ہوں گے اس لیے اس ان دنوں میں جبکہ رات ہوتی ہی نہیں تو یہی ایک فیصلہ ہے کہ آدھے سے پہلے جو ہے اشاعت رابی وغیرہ سب پڑھ لیں ترابی پڑھیں اور فوراں اس کے بعد آدھے رات سے پہلے پہلے کھانا کھا لیں وہی آپ کی سہری ہوگی اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں فجر کی اور نماز پڑھ کے ارام سے سو جائیں اس کے اندر آسانی بھی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یسر ہو آسانی کرو اور آسانی اسی صورت میں ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ دیر سے بند کیا جائے تو اس سے زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ سارا کام ایک دفعہ ختم کر کے سو جاؤ تو اس طرح صحیح عمل بھی ہوتا ہے روزہ بھی برقرار رہے گا اور آسانی بھی رہے گی رہی یہ بات کہ اگر کوئی آدمی اتنا لمبا روزہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تندر آسانی کے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں اس ملک میں خاص طور پر جہاں روزہ کا وقت لمبا ہوتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی گرمی نہیں جیس کی وجہ سے پیاس رکھے کوئی اور وجہ نہیں جیس کی وجہ سے چند گھنٹے لمبا روزہ ہو تو وہ انسان کو محسوس ہو اس لیے مطلب ہے یہ یہاں اللہ کی طرف سے ساتھ سہولت بھی دی گئی ہے تو صرف کوئی شوگر کا مریض ہے یا ایسا ہے جو اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے تو ویسے ہی استثناء ہے کہ وہ روزے کی وجہ فدیہ دے دے لیکن سید منداندری تندر استادمی جو ہے اس کے لیے سہولت اسی میں ہی ہے کہ آدھے رات سے پہلے پہلے تک درابی بھی پڑھ لے سہری بھی کھا لے اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ دلمیان میں فرق رکھ لے آدھے رات کے بعد وہ آدھا گھنٹہ بعد فجر کی نواز اپنی پڑھ لے اور پڑھ کے بالکل سو جائے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اور ایسے ہی آسانی بھی ہے اور پوری روزہ بھی صحیح ہو سکتا ہے نواز بھی وقت تب ہو سکتی ہے یہی بات الحمدللہ سمجھانے کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اتفاق قطعہ فرمائے اب ایک بات قطعہ رات کتنے گھنٹے بنیں گی اور وہ آدھی اگر سات گھنٹے ہے تو پھر ایک بجے کے قریب بن کرنا پڑے گا جا جا اس کے لیے تو یہ ہے نا یہ یہ جہاں بھی نکالا جائے نکالا جا سکتا ہے یہ جولائی ہے ہمارا پہلا روزہ انیس کو چلو انیس کو اس سمجھ رہے ہیں تو انیس جولائی کو سورج یہ نو بج کے بیس منٹ پہ غروب ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے پانچ بج کے نہیں وہ تو دوسرے نے پانچ بج کے تین منٹ پہ تلو ہو رہا ہے یہ سے آج کل دیکھیں آج کل بھی میرے خالے پانچ بج سوائی پانچ کے قریب تلو ہوتا ہے چار بج کر چار بج کے اچھا ہے جا جا آج کل یہ تو یہ ان دنوں میں جو ہے نا پانچ بج کے تین منٹ پہ تلو ہوگا اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نو بج کے انیس منٹ نو بج کے انیس منٹ کے بعد بارہ بجے تک کتنے منٹ گھنٹے بنے گے دس گیارہ بارہ تکریبا دو پونے دو گھنٹے انیس منٹ کم تین گھنٹے بنے گے انیس منٹ کم تین گھنٹے اور پھر اس کے بعد آگے پانچ بج کے تین منٹ ہے تو پانچ گھنٹے ہو اور تین یہ اس کو آدھا کر لیں جب اس کو آدھا کر رہے تو اسے پہلے آدھے میں شامل کر دیں تو وہ نصفرات بن جائے گی اب یہ جو کہ ہم نے چھپا رکھے ہیں سارے جس میں غروب ویسے بھی انٹرنیٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں تو غروب اور دلو ہے شمس کا وقت کوئی اس میں اختلاف نہیں آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا ہے اس کو درمیان میں کارٹ لو اور نائیڈیز دیگری کا سب سے بارا دیکھو اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق نصیر امیرے دہن میں ایک سوال آیا ہے آپ نے بڑی اچھے طریقے سمجھا رہا ہے ہم تو یہاں سمجھ جائے ہیں جیسے رمضان شریف آتا ہے یہاں پہ ہم لوگ رکھ دیتے ہیں لوگ آتے ہیں سوالات کرتے ہیں فلا مسجد کا یہ ٹیم ہے آپ کا یہ ٹیم ہے بڑی اس میں آپس میں بیعث ہوتی ہے کیوں نہ ہمارے پاس ادھی یہ ایک مہینہ ہے تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں یہ ٹیڈیزن پہ آپ فرما ہے تمام لوگ ڈاریٹ آپ کو سنیں اویرنیس ہوں پہلے سے پہلے آرکیٹ پہ بارے میں اور نمبر دو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی آپ جو ہے کوئی مطلب جو افدر ویٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس سے یہ ون ایٹی ڈگری اور یہ جو بھی لائک جو ہے نا لوگوں کو چیز سے بتائیں تاکہ ہمارا یہ ذہن ہے جو ہے نئی نسل اس کو ذہن میں بٹھا لے ارز یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں ٹی بی پہ بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے لیکن بعض حدرات پتہ نہیں کہ کس مفاد کی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنی ہی بات پر سٹیک ہو جاتے ہیں ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم رابطہ اس سے رکھیں اور ہمارا وہ امام صاحب جو ہے وہ ہمیں جو کچھ بتاتا ہے کم از کم ہم اس پر متفق ہوں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ جی وہ فلان جگہ تو ایسے ہو رہا ہے فلان جگہ تو ایسے ہو رہا ہے اب وہ ان کا اختلاف جو ہے اس کو ہم اپنے اوپر لاکھو کرنا ہے کہ تو اپنے اندر اختلاف ایدا کر لیتے ہیں نہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو شبان موظم میں کوئی کسی ویکنڈ کو آپ کو پروگرام رکھیں گے گیرمی شریف کا بھی تو آپ کو دعوت دیں گے اور مزید دونوں چیزیں ہو جائیں گے گیرمی شریف کا پروگرام بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو تھوڑا کیونکہ زیادہ لوگ آ لیں گے انشاءاللہ نہیں مجھے تو آپ جس وقت بلائیں ابھی مطلعہ مولانا نے مجھے میرے خلاد اگنڈا پہلے ادلا دی ہے یہ کچھ ایسے تو نہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ماشرہ جنہوں بات تو مان جو حق ہے اس کو ماننا چاہیے جو جس میں تھوڑی رسک ہے اتران اگر ستارہنگ انٹرے کا روزہ رکھنا ہے تو اگر اٹھارہنگ ہو جائے تو پھر کم کم آمی کو تسلیت ہو جس میں تھوڑی سیکیورٹی ہو اگر اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے کہ اگر اتنا کلیر ہے کہ ستارہ سے پہلے روزہ آپ کا اگر اس کے بعد آپ بند کریں کہ آپ کا روزہ ہوئی نہیں تو پھر اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے کہ مجھورٹی جو ہے میرے ذہن میں بولو گا کہ مجھورٹی جو ہے وہ روزہ بعد میں بند کرے گی تو یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ جو علماء اکرام ہے یہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے اختلاف ہوتے ہیں اور یہ جہاں تا کہنا اٹھارہ ڈگری اس کے بارے میں یہ تحقیق آپ بھی کر سکتے ہیں کتابیں ہم مہیا کر دیں گے کہ ان کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہر ایک نے اٹھارہ کا کال کیا ہے کہ اسی پر ہی جو ہے نا سبو صادق ہوتی ہے البتہ ایک ہے جنہوں نے پندرہ کا کال کیا ہے مگر اس پر جو ہے وہ بھی سب نے تعجب کیا ہے کہ اس نے کیسے پندرہ کا کال کر لیا ایک بات اور جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے علماء میں یہ اختلاف کیوں ہیں وہ اس لیے کہ چونکہ اصل تو مشاہدے کی بات ہے نا بھی تم آنکھوں سے دیکھو کہ جس وقت صبح صادق تلو ہو تو اس وقت تم کھانا بھی نہ بند کرو اب وہ آنکھوں سے دیکھنے والا مشاہدہ جو ہے نا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں بس کوئی ایک ہی دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو صبح صادق پندرہ ڈگری پہ تلو ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اسی پر کہتے ہیں جب کہ علماء دیوبند میں سے بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے مشاہدے کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کئی مہینے تو ہمیں صرف آنکھوں کو اس مشاہدے سے معنوس کرتے ہوئے لگے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچے کہ نہیں صحیح مشاہدہ یہ ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں حدیث پاک میں اتنا آتا ہے کہ جو صبح صادق ہے نا وہ پھیلی ہوئی صفیدی ہے اور صبح قاضب جو ہے وہ ہے لمبی صفیدی اس طرح اوپر کو جو ہے تو انہوں نے دیکھا کہ صبح کے وقت ہی جو نا وہ صبح قاضب میں بھی جو ہے وہ لمبی اسی طرح یعنی پھیلی ہوتی ہے پھیلی بھی ہوتی ہے لمبی بھی ہوتی ہے اور صبح صادق میں بھی اب اس میں جو ایک لطیف سا فرق ہے وہ ہے تو ایسے ہی کیونکہ وہ اس طرح صفیدی ہے یعنی ایک آدھے دائرے کتنا سے ظاہر ہوگی مشرق کی طرف مگر ہوتا ہے کہ جو صبح قاضب ہوتی ہے نا اس میں وہ دائرہ پھیلنے کے بنسبت اوپر کو زیادہ اٹھا ہوتا ہے یہ جو پھیلا ہوا ہے اس کے بنسبت اوپر کو وہ روشنی زیادہ اٹھی ہوتی ہے جو صبح قاضب ہوتی ہے اور جو صبح صادق ہوتی ہے اس میں اوپر کو اٹھا ہوا اتنا نہیں ہوتا پھیلا ہوا زیادہ ہوتا ہے اب یہ ایسا ایک باریک سفر کہہ کہ اسی میں امتیاد نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ اختلاف ہو گئے اور ادھر ان کے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جی آسانی پیدا کریں کہ زیادہ جو ہے وہ یعنی پہلے مروضہ نہ بند کرنا پڑے جبکہ آسانی صرف اسی میں نہیں ہے میرے نزید تو آسانی اس میں زیادہ ہے کہ آپ فوراں جو ہے وہ ایک بجے کے بعد اپنا کھانا بھی نہ بند کر دیں اور نماز پڑھ کے رام سے سکتے ہیں یہ جو مشاہدہ ہے یہ یکے میں جو ہے نا سنت والے جماعت کے کچھ ازاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یکے میں جو ہے آپ کو کوئی اس کے بارے میں علم ہے کہ نہیں کہ کچھ اس کے بارے میں کوئی مجھے خاص علم نہیں ہے اور سب سے بڑا مشاہدہ تو بزرور کا ہے نا جنہوں نے کر کے بتا دیا ہے ہاں بلکل بلکل ہو چکا ہے تھا میری ارس سنیں یہ جو ہے نا یہ ڈگریوں والی جو بات ہے یہ مشاہدہ میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ یہ پورے دنیا کے لیے ہے کہ سورہ جو ہے وہ طلوع اسی وقت ہی ہوگا یعنی اپنا صبح و صادق اسی وقت ہی طلوع ہوگی جبکہ وہ 18 درجے پر اوپر آئے گا اس سے پہلے صبح و صادق ہو سکتی ہی نہیں اب ہمارے ہاں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہوتی ہی نہیں نہ صبح اکڑا ہم ہوتا ہے نہ عشاء کا ہوتا ہے تو اس میں ہم وہی رات کو آدھا کر دیں گے آدھے پہلے میں جو ہے وہ عشاء ہے آدھے بعد میں پارا میں لگا زینج کو خطا رہا ہو جا مبالی خطا رہا ہے ہم۔ ٹی وی دے ایک پرورام نا касی کیکم مولانا صاحب وہ اس چیزوں کو ہجت بنا لگے جو سا مشاہدہ کیتا ہے مشاہدہ کیتا ہے آلہ الرحمت اللہ اللہ علیہ وسلم سے مشاہدے کی بات کی ہے کہ میں نے فقیر نے بھار رہا اس کا مشاہدہ کی ہے اس کو مطلب ہے اسی چیز سے جھٹے گیا اسی چیز سے جیٹے جہے پورا پچھلے سال کی بات ہے اس سال کے لئے ابھی تو پروگرام شروع ہوں گے انشاءاللہ ٹی وی پر بھی یہ جائیں گے رمضان شریف قریب ہوگا تو باتیں بھی نکلیں رمضان شریف کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں آپ کی کوئی سنتوار جماعت سے کوئی میٹن ہوئی ہے یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا نہیں فیلحال ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن ہم نے اپنے طور پر وہ تیاری کر رکھی ہے البتہ یہ مولانا شمس الحدا صاحب کا یہ فتوہ آ گیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے یہ غیر معتدل ایام میں تو یہ تو نہیں ہے اس کی بنسبت انہوں نے ایک اور مختصر لکھا ہے فتوہ اور اس پر باقیدہ انڈیا کے اور ماں کے بھی دسخط ہو گئے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت کے جو علم توقید کے وارث تھے ملک العلماء حضرت مولانا زفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ تھے اور پھر ان کے جو آگے شاگرد ہیں اور ان کے اس علم توقید کے وارث جو ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی اس پر دسخط کر دیئے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور حضرت تاج و شریعہ مولانا اخترزا خان صاحب انہوں نے بھی کر دیئے ہیں مفتی نظام الدین صاحب نے بھی کر دیئے ہیں اب وہ شمس الودا صاحب جہاں ہے یہاں کے سارے علماء کے وہ ان لے رہے ہیں دسخط اگرد مجھے بھی انہوں نے دیا تھا کہ آپ بھی دسخط کر دیں جو میں نے کر دی تھی اس کی تصدیق اور کر کے انہیں بھی ہی دیا تھا واپس تو ان کی کوشح یہی ہے کہ رمضان شیف سے پہلے پہلے یہاں کے سارے علماء کے بھی دسخط لیا جائے ہیں اور اس میں پھر واضح ہو جائے گا کہ اکثریت کدھر ہے یا کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کتنا ایک مبلغ علم رکھتے ہیں یا کتنا ایک مشاہدہ رکھتے ہیں یہ بھی اگلے دن میٹنگ تھی یہاں حجاز کالج میں وہ فیضل اکتاب صاحب نے بلائی ہوئی تھی زبیعہ کے بارے میں کہ مشینی زبیعہ جو ہے یہ جائز ہے یعنی اس طرح کے چند وہ تھے سوالات جس پر مختیان اکرام کو بلایا ہوا تھا انہوں نے وہاں بھی کچھ ذکر میں نے سنا تھا کہ زفراللہ شاہ صاحب جو کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاہدہ کریں گے کریں گے تو وہ مولنو مرحیات قادری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ مشاہدے ہو گئے ہیں اب ان قریب جو ہمارا فیصلہ جو وہ سامنے آ جائے گا اس رمضان شیف سے پہلے پہلے جو جس کا موقع ہے وہ بالکل اٹال ہو کے سامنے آ جائے گا اور اس میں خصوصاً یہ اللہ حمد شمس الحدا صاحب مدد ذلو اللہ علی جو ہیں ان کا جو یہ فتوہ ہے اس پر میرا ذہن یہ قبول کرتا ہے کہ انشاءاللہ جو علماء ہیں صحیح اور اکثریت ہے علماء کی میرے جیسے تھوڑے پڑے ہوئے جو ہیں ان کو نکال کے باقی سب کیسے پر اتفاق ہوگا اچھی بات ہے برحال یہ آپ مولنہ سے بھی فوٹو سٹیٹس کی کروا کے یہ لے سکتے ہیں اس میں کافی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ ساجد القادری صاحب کی یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے اس میں انہوں نے سارے حوالے نکل کی ہیں بجائے اس کے کہ یہ باقی کتابیں جو ہیں ان کو بھی آپ پڑھتے رہیں یہ انتہائی مشکل پہنے ہیں حضرت علام مفتی سٹاک سب کا ٹائم ٹی بھی ہے یہ پچھلے سال جو بنایا تھا جی اور کوئی سوال کسی ہے اس کے ذہن میں ہو تو اس سوال بہت زیادہ جو ہے جو مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پبلک ہے وہ پبلک ہے پبلک تو زاہرہ ان چیزوں کا ایسان ہی رکھتی جو ہے یہ کام اور مائے کرنے پاکہ اس مسئلے کے جو ہے پیٹھ کے اچھے لیے اس کو حل کیا جائے تاکہ جو پبلک ہے ان کے لئے آسانی لی جائے اگر یہ جو ہے کافی بھی تربلنگ ٹائم ہے نہیں جو کہ نو یہ کہ حق بعد جسے مجھے صاحب نے فرمایا پوچھا دینا آگوں پھر کسی کسی انہوں نے افتیار دے تو اڈی مردی ہے جنہا مردی تو اسی رستہ چود کر دے بہتر ہے جنہا ٹائم ٹیبل ہے اگر جسے مجھے صاحب نے فرمایا درمیان کارلو درات پوری دا تو اگر کوئی نہیں فالو کرے گا تو پھر ازار اگر اپنی قبر بھی جائے گا صاحب یہ ٹھیک ہے مگر یہ صرف یہ جو ٹائم ہے نہیں تقریبا اس کا مسئلہ مگر اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے اور اس کے پہلے کا جو ہے جب رمضان شریف مثلا کچھ آئے گا اس ٹائم میں بھی جو ٹھارا دگری والا ٹائم ہوگا نا اس میں اتنی مشکل نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے ہاں وہی میرز کر رہا ہوں کہ وہ ان دنوں میں کنجائش ہے کہ ہم حضرت صاحبین کے قول پر عمل کر لیں عشاء کے وقت میں تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھارا دگری سے پہلے ہوگا اٹھارا دگری کا ٹائم ہوتا ہو لیکن وہ ہوتا ہو رہا ہے بارہ بجے تو اس میں حرج ہے لوگوں کے لیے تو اس کی وجہ ہے جو صاحبین کے قول پر ہے تو اس پر ہم عمل کر لیں اور اس وقت نواز پڑھ لیں اب ظاہر ہے کہ بعض جگہ جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ ساڑھے نو کے بھی بعد غروب ہوتا ہے اب ساڑھے نو کے بعد غروب ہوتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہی گیارہ بچ جائیں گے تو آپ گیارہ مجھے شاپڑیں مسئلہ یہ بنے گا جو دوسرین مسئلہ نے زیادہ ٹائم ٹیبل آن دینے بندے گلان کر دینے ساڑھے کل چونکہ کافی جناب نے جیدی معلومات دیتی ہے وہ جلے آنکہ نے زیادہ انہ نے علمات ہی بجائے کچھ کمیٹیاں جیدی ہیں تھوڑا جا ہاں کافی ہے تو مطلب ہونا دا اپنا ایک ہون دا اثر سوہت ہے وہ کہاں نہیں جی وہ موزیری بجائے بھی مجبور ہے تو جو جی میں آز کر آم مطلب ہے میں تھے آکے بھی بیکھیا ہے بھی بلکل پتہ ہوں دا سارے ہیں نو کے اید ایک دن پہلے ہو رہی ہے حالے کے کتنا اہم مسئلہ ہے لیکن وہ کمیٹیاں آلے موری صاحبان بھی مجبور کر دیں نہیں جی اگر اسی دوسرے دن اید پڑی نا لوگاں تا چندہ تا دوسرے پاسے چلا جانا ہے ساڑے کل چندہ نہیں آنا وہ ات سے سارے مجبور ہیں کارٹی اسنا کارٹی کر دیں نہیں اسنا کتے ہویا نہیں سنی نہیں نوٹنگا میں جنہی ہویا دوسری جگہ داد میں بندے میں الحمدللہ جنہے ساڑے کل آن دے نونا آئی جانا ہے نظریہ ہے نا جی چندہ روزی تا جو اللہ نے رکھیوں ملنی ہے جناب نے پاس ای ہے بندے سارے ملے دے آ جانگے ایک باری اور انہوں نے دماغ پانے لی کوشش کرانگے جو کچھ سا فرمایا ہے یہ کوئی دماغ جناب ہے تو پھر ناب ہے یہ کوئی سات چور حکنوں جناب نہیں مرنا چاہتا وہ پھر وہ دی اپنی مردی ہے ٹھیک ہے اتنے تک امیدے فتوہ یہ آئی ہے آپ انہیں لکھیں نا دوسرا فتوہ جس پر دس خط کروا رہے ہیں وہ بھیجیں وہ میرے پاس تھا انہوں نے دیا تھا لیکن میں نے پھر دس خط کر کے بھو پچھلے سامنے ہی ہے بھرمی گامنا میں ستھی بعد میں پچھلے سال بھی میں اسلامی سنٹر تھے ٹائم ٹیبل دی فالو کرتا تھا اتھے کوئی کوئی اورچہ پیاسی لوگوں دی کرتا تھا میں ہوں تشاندی آپ بھی نہیں مردی ہے تشاندی کرو وہ توڑے سامنے ہی ہے جی بھی پچھلے سال مولانا صفی اللہ صاحب نے جدھوں کیا 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 ابھی اس دے واسدے کیا دلائل ہیں تو وہ کھڑا ہے کہ دوسری میرے اٹھے چھوڑو توڑے روزیاں میں ذمہ دا رہاں بس جرہاں پندرہ دوتے جنات رکھو یہ کوئی غلطہ نہیں نہیں کوئی دلیل دا نہیں پھر میں کیا ابھی تسی جرہاں چلو انہوں نے کوئی فتوہ منگوا دی ہو جیڑے کس سلسلے کمیں وہ پندرہ تے بند کر رہے ہیں ان پر تو وہ جرہ فتوہ آیا وہ پڑھ کے تسی ہرانا جوا سو یود بجھ کوئی حوالہ نہیں صرف ہے کہ پہلے اور ماں نے چونکہ اسی طریقہ نال فیصلہ کیتا ہے تو اس واسطے سے بھی یود ہوتی عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اٹھے پھر اپنے جرہ نمازی نہ کوئی کوئی نہیں ہے جرہ نمازی نہیں نہ جرہ روزے بھی نہیں رکھنے وہ بہتا روزہ بھی نہیں اید پڑھنا لے دیں پہلے فرانٹس بھی چاہا جا دیں تو وہ شور کرنے لے زیادہ جرہ رکھنا لے نا انہوں کیا فرق بہتا ہے تو سالیں گا ترانیاں پڑھو روٹی کھا گر آمینہ اللہ میں وہ نماز بھی پھل لو میں جی میں حیران ہوگا میں کوئی سال لیٹ رہے ہیں سال ایک گلاسگو گلاسگو دیو ایک مسجد ہے دیو بنیا دی سنٹرل مسجد اوہ ہمیشہ ہی جی رہنا اسے طریقہ نال کشا خیرج پڑھ کے اور اس بعد فجر پڑھ کے فیسارا نے چھٹی کر دیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچے سکولہ دیں چھٹی ہو جائیں رو جائیں شاید ایک قدر ہو جائیں بچے جائیں باقی چھٹی ہو جائیں تو فکر نہیں فالتا نہیں اجازہ جفر دعا کریں استعافت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلیٰ علیہ و اصحابہ اجمعین ربنا تقبل مناہ انکانت السمیع العلیم وطبع علیناہ انکانت التواب الرحیم یا اللہ تیرا یہ تیری توفیق سے ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ ایک دینی مسئلے کے لئے ہے اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو درست کرنے کے لئے یا اللہ اسے قبول فرما اور ہمیں کامیابی عطا فرما یا اللہ جو بھی حق ہے سلسلے میں وہ ہم پر واضح فرما اور ہمیں ہر طرح کے نقصان سے خسارے سے تو یہ اپنے کرم سے محفوظ فرما انتظامیہ نے جس طرح جو بڑے خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے کے ذریعے سے حل کیا جائے یا اللہ اس کو بار آور فرما اور محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کا اچھا نتیجہ تاہا فرما وصل اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم واصحابی اجمل